اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بولیوڈ انڈسٹری سے آنے والی ایک تماکہ دار خبر جو کہ ہے بولیوڈ کی ٹاپ ہیروین کٹوینہ کیف اور سلمان خان کے بارے میں جی ہاں کٹوینہ کیف کی جب سے شادی ہوئی ہے ان سے ریلیٹڈ ہر خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں کٹوینہ کیف کی شادی سے پہلے اور اب تک کٹوینہ اور سلمان خان خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں لوگ سلمان خان سے تنہ تنہ کے سوالات کر رہے ہیں کہ وہ کیوں کٹوینہ کیف کی شادی پر نہیں گئے جبکہ کٹوینہ کیف سلمان خان کی ایکس رہ چکی ہے کئی بار ایسی خبریں بھی سامنے آئے کہ سلمان اور کٹوینہ بہت جلد شادی کرنے والے ہیں لیکن ایک اہم وجہ کی بنا پر سلمان خان اور کٹوینہ کی شادی نہیں ہو سکی کٹوینہ کیف جو کہ سلمان خان کے ساتھ ٹائگر زندہ ہے تری میں کام کر رہی ہے اور مووی کی شیوٹنگ کمپٹیٹ کر رہی ہے کٹوینہ کی شادی کی وجہ سے مووی کی کچھ شیوٹنگ سپینڈنگ رہ گئی تھی اب اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ دونوں بہت جلد ملنے والے ہیں اور وہ میرے گئی نیو ہیئر پر فلم کی لانچنگ سرمنی پر جی ہاں بولی ووڈ سے آنے والی یہ زبردست خبر ہم آپ کو دے رہی ہے کہ سلمان خان اور کٹوینہ کیف اب ایک سال دنوی کے شروع میں بننے والے ہیں اور ان کی فینس دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے لئے بہتاب ہیں لوگ ابھی سے دونوں سے ترہ ترہ کے سوالات کر رہے ہیں کہ کیا سلمان خان کی موجود کی پر ویکی کوشال سلمان خان کو دیکھ پائیں گے یا کٹوینہ کیف کے ساتھ ویکی کوشال بھی موجود ہوں گے کوئی یہ بھی بزاتے چلے کہ سلمان خان نے آج تک اپنے کسی ایکس کے ساتھ کام نہیں کیا نہ ہی کسی کے ساتھ رابطہ رکھا لیکن کٹوینہ کیف اور سلمان خان میں دوستی بھی موجود ہے اور دونوں کی پونٹس بہت مضبوط ہیں اس لئے سلمان خان ابھی تک کٹوینہ کے ساتھ فلم میں کام کر رہے ہیں اور اب بہت جلد ملنے بھی والے ہیں دونوں اپنے آنے والی فلم کے شوٹنگ مکمل کر رہے ہیں سلمان خان نے گیٹ کی شادی پر ایکسپنسر گفت بھی بھیجا تاہم وہ شادی میں شریک نہیں ہو سکے اب دیکھنا یہ ہے کہ نیوئر پر سلمان اور کٹوینہ کی میٹنگ سے کیا چیزیں ہیں جو پدلنے والی ہیں اور کیوں سب کی نظریں ہیں سلمان اور کٹوینہ کی میٹنگ پر تو یہ میٹنگ کب ہوگی کیسے ہوگی اور کہاں ہوگی اور میٹنگ میں کیا کچھ ہونے والا ہے مزید جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ بد رہیے شکریہ